اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آپ سب بچوں کے لئے بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ اس اپیسوڈ کو اور بلکہ ہر اپیسوڈ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے ہم اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ایمان سیریز اور ایمان سیریز میں ہم نے اللہ پر ایمان پہلے دیکھا تھا اللہ کے فرشتوں پر ایمان دیکھا تھا اللہ کی کتابوں پر ایمان کے تعلق سے باتیں دیکھی تھی اور آج ہم دیکھیں گے سکس پلرز ایمان میں سے فورت پلر کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے یہ چھ سکس پلرز ایمان کیا ہے کون بتائے گا اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان عربیق میں بھی بولیں گے عربیق میں بھی بولیں گے عربیق میں بھی بولیں گے وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی ورسولی ہی ورسولی ہی اب ہم یہ چار پر پہنچیں ہیں باقی بات میں کنٹنیو کریں گے ورسولی ہی کا مطلب ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں رسولوں کے تعلق سے کچھ بہت اہم باتیں دیکھنے والے ہیں ہماری ساری باتیں یہ چار ٹاپک میں آنے والی ہے پہلے وائی اللہ تعالیٰ نے کیوں رسولوں کو بھیجا پھر ہے ہوں کون کن ہے اللہ تعالیٰ نے چنا رسولوں کے لیے تھرڈ ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی کیسے رہنمائی کی انہیں کیسے راستہ بتایا اور وٹ کیا راستہ بتایا جو رسولوں نے ہم تک پہنچایا چار چیزیں وائی ہوں ہاو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کیوں کیا ضرورتی کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنے کا ان کی بھوک پر ایمان رکھنے کا کین کو بتانے کے لیے ہم مشرق لوگ کو صرف غلط مشرقوں کو کہ باقی لوگوں کو بھی سب کو سب کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان رکھیں ہوتا کیا ہے بچوں اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے جب ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو کوئی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اللہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اللہ کا ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ پر ایمان رکھیں اور مضبوط بن جائیں اور صحیح راستے پر چلیں جب لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے چور چوری کرتا ہے ڈاکو ڈاکا ڈالتا ہے غلط کام کرنے والا غلط کام کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا لیکن اگر اس کو پتا ہوتا کہ انجلز لکھ رہے ہیں اگر اسے پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسے دیکھتے ہیں ہم سب کو سب کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اگر انہیں پتا ہوتا کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب دینا ہے تو پھر وہ انسان ہو سکتا ہے سدھر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو صحیح راستہ پتا چلے تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا میں آپ لوگوں کو ایک سوال پچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجا اللہ کی کتاب الگ الگ وحی آئی کتابوں کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا ہے کونسی کونسی کتابوں کے بارے میں قرآن میں منشن ملتا ہے توریت زبور انجین اور خود قرآن جب اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے تو کتاب کے بعد میں ساتھ میں رسول کیوں بھیجا جب کتاب تھی نا کتاب پڑھ کے لوگ سمجھ جاتے تو رسولوں کو کیوں بھیجا کتاب کس کے اوپر نازل ہوئی نا رسولوں پر کتاب نازل ہوئی رسولوں پر رسولوں نے پھر راستہ بتایا تو رسولوں نے کتاب دے کر کیوں چلے نہیں گئے دنیا میں کیوں تھے رسول رسولوں نے دنیا میں زندگی بتائی کئی سارے رسول آئے انہوں نے زندگی بتائی یہاں پر کیوں بتائی قرآن دے کے چلے آتے فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو قرآن لو یہ لو قرآن لو جا پڑ اللہ مانتے نہیں کیا رسول سمجھاتے سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے ایمان تک آنے کے لئے اور آپ کو پتا ہے کیوں اس لئے کہ کتاب سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے وہ رسول رسولوں نے کیا کیا اس کتاب پر اس وحی پر ایکشن کیا عمل کیا کتاب پر عمل کیا اور انسان ہوتے ہیں نا انسانوں کو جب یہ موڈل دکھتا ہے موڈل جیسے مثال کے طور پر جب ایک انسان کسی اور انسان کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ انسان ایسے اچھے چھے کام کر رہا ہے تو دیکھ کر کیا ہوتا ہے مالو میں آپ نے کبھی کسی نیک اچھے انسان کو دیکھا ہے کیا دیکھ کر کیا ہوا فیل ہاں گود گود فیل ہوا اور کیا دل میں آیا جب آپ نے کسی دل کے انسان کو دیکھا کہ ہم نے دل سے انہی کی طرح بنیں گے مجھے بھی ویسا بننا ہے ہاں ایسے دل میں فیلنگ آتی ہے تو جب رسولوں نے زندگی گزاری دنیا میں اور باقی لوگوں نے رسولوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہیں کیا ہوگا ہمیں بھی ایسا بننا ہے ہمیں بھی ایسا بننا ہے انہوں نے عمل کر کے action کر کے اس چیز کو کر کے بتایا آپ سمجھ جائے ہیں سرک ایک ہوتا ہے theory ایک ہوتا ہے practical theory اور practical کیا ہے theory کا مطلب جب بات کہی جائے وہ theory ہوتی ہے لیکن جب وہ action میں آتی ہے وہ ہو جاتی ہے practical یعنی کی کام کیا گیا تو بچوں دیکھو اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے کیا کیا پتا ہے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے انسانوں میں سے کسی انسان کو چنا اور اس انسان کو صحیح راستہ بتایا پھر باقی انسانوں کو کہا کہ یہ صحیح راستے پر چلو ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول بھیجے کتنے رسول بھیجے 25 بھیجے تو امپورٹن بات تو اللہ تعالیٰ نے کسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہوں ہم دیکھ رہے ہیں انسانوں میں سے ہی بہتری انسانوں کو چنا اور قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْحَاد ہر قوم کے لیے گائیڈ تھے ہر قوم قوم مطلب پیپل لوگ جو ہوتے ہیں انسان کیسے رہتے ہیں قوم میں رہتے ہیں مل مل کے رہتے ہیں مل مل کے رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں مل مل کے رہتے ہیں کیونکہ سب انسانوں کو سکھی ضرورت ہوتی ہے نا تو ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بھیجا رسول بھیجا اور ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے ہر امت پر رسول بھیجے ہم نے ہر امت پر رسول بھیجے تو ساری امتوں پر رسول آئے کتنے رسول آئے میرا سوال تھا اس کے لئے آپ لوگوں کو سوال کا جواب یاد رکھنا ہے اور یہ بات یاد رکھی جتنا دھیان سے سنیں گے اتنے صحیح جواب بعد میں دیں گے اور صحیح جواب کی ضرورت کب پڑھنے والی ہے لاسٹ میں صحیح جواب لاسٹ میں رونگ آنسر صحیح جواب کی اصل ضرورت کب پڑھنے والی ہے مادو کولمز میں اور کب پڑھنے والی ہے کون بتاہے گا صحیح جواب اگر کوئی صحیح چیز آپ سیکھتے ہیں اس کے ضرورت کب پڑھنے والی ہے کوئی پوچھے کوئی پوچھے گا اور نہیں پوچھا تو نہیں پڑھے گی ضرورت نہیں ضرورت پڑھے گی اور سوچو جو صحیح جواب دیں گے ان کو ریالی میری طرف سے ایک پینس دیکھے رہی زیاد شاپنا تینوں ملنے والا ہے کون صحیح جواب بتاہے گا قیامت قیامت کے دن ضرورت پڑھے گی ہاں شور اور بتاؤ خوشش تو کی اتنے صحیح کب ضرورت پڑھنے والی ہے ہاں بتاؤ جب دجا لائے گا جب دجا لائے گا ہم اوکے آپ نے ٹرائے کیا اور بتائیے صحیح چیز سیکھ کر قرآن ضرورت کب پڑھتی ہے جب قرآن سکھیں گے جب قرآن سکھیں گے اور نہیں سکھیں گے تو اور اس کا مطلب سکھیں گے تو اوکے دیکھیں صحیح جواب کیا آپ سب نے ٹرائے کیا جو لوگوں نے ٹرائے کیا سب کو ملے گا کچھ نہ کچھ آپ نے ٹرائے کیا آپ نے ٹرائے کیا اور بلکہ آپ سب نے کیا ہاں لیکن جو صحیح جواب یہ ہے کہ آپ کو زندگی بھر ضرورت پڑھیں گی صرف ابھی اگزام میں نہیں کیونکہ میں اگزام لینے والا ہوں میں نے آپ کو کہا کہ میں اگزام لینے والا ہوں آپ سب بھی دھیان سے سنیے لیکن ضرورت اس کی اصل کب ہے زندگی بھر زندگی بھر ہے اوکے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹوینٹی فائیو نبیوں کا نام دیا ہے ہاں ٹوینٹی فائیو پروفٹس آف اللہ نبیوں رسولوں کا نام ہے کتنے ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو اللہ پچیس پچیس نبیوں رسولوں کا نام قرآن میں ہے ٹوینٹی فائیو لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے نبی بھیجے کچھ کا منشن قرآن میں ہے بہت ساروں کی سٹوڈیز قرآن میں نہیں ہیں کچھ کی ہے بہت ساروں کی نہیں ہیں ایک حدیث جو حسن انسانت سے ملتی ہے مطلب سکولرز کا اختلاف ہے لیکن جس میں آتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کتنے ہیں ایک لاکھ ٹویڈی فور تھاؤزن ایک لاکھ ٹویڈی فور تھاؤزن اس میں سے آپ دیکھیں جو پچیس نبیوں کے نام ہے قرآن میں آدم علیہ السلام عدریس علیہ السلام نوح علیہ السلام حوود علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام جو اور سارے ان میں سے آپ دیکھوں گے کہ عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے کیا نام تھا دونوں بیٹوں کا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاف علیہ السلام یہ جو دونوں بیٹے ہیں یہ دونوں کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو بچے ہیں اور ان کے بچے 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 وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو عرب عرب ہے نا کس کی بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ابراہم اسلام کی کتنے سنس تھے دو ایک کا نام کیا تھا اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کا نام کیا ہے انہیں کیا کہتے ہیں عرب ہے نا عرب ہے یہ تو وہ کہاں سے ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں یاکوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ دیکھیں گے یاکوب علیہ السلام بھی نام ہے اسحاق علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے معلوم ہے اسرائیل یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے اسرائیل تو بنی اسرائیل جو کہتے ہیں نا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کون ہے یاکوب علیہ السلام کے بچے ہیں یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے یوسف علیہ السلام تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے اببہ کون ہے یعقوب علیہ السلام وہ کون ہے اللہ کے نبی ہے یعقوب علیہ السلام کے اببہ کون ہے اسحاق علیہ السلام وہ کون ہے اللہ کے نبی ہے اور ان کے اببہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام وہ کون ہے اللہ کے نبی ہے تو آپ دیکھوں گے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے اور بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے آپ دیکھوں گے کہ جیسے مثال کے طور پر بڑے بڑے نبی جیسے دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام اور آپ دیکھوں گے موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے تو 25 نبیوں کا نام قرآن میں مینٹنڈ ہے 25 نبیوں میں سے سورہ احضاب سورہ 33 کی آیت ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پانچ ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اول الازمی منہ رسول کہا اول الازمی منہ رسول کا مطلب ہے کہ بہت ہی عظم اور ارادے اور ڈیٹرمنیشن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اگر جا رہے ہو سکول اور نیند آ رہی ہے بلے پھر آپ ممی کو بلے نہیں جانا ہے سکول آج ایسا ہوا ہے کبھی ہاں کسی کسی کی ساتھ ہوتا ہے ہاں تو بچے بولے اتنا ڈٹرمنی نہیں کہ سکول جانا ہے مجھے نید آئیے تو بھی جاؤں گی میں سکھوں گی ہاں ہاں اب اشیل ڈٹرمنیڈ ہو ہاں ویری گوڈ تو یہ نبیوں میں سے پانچ تھے بلکل ڈٹرمنیڈ بلکل جمعے مطلب مشکل آئی لیکن وہ لوگ گھلے نہیں یہ پانچ جو نبی ہے اول الازمی منہ رسول اللہ تعالیٰ فرمایا فرس بر کما صبر اور اول الازمی منہ رسول صبر کرو جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا وہ پانچ کا نام یاد کر لیتے ہیں ہاں ایک ہے نوح علیہ السلام ایک ہے ابراہیم علیہ السلام ایک ہے موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ففت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بچیز نبیوں کا نام قرآن میں ہے میں آپ سب کو کچھ سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ صحیح جواب دیتا ہے آپ سب بھی رویجن کریے اگر نئی کتاب دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے اور نئی کتاب دی ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں رسول انگلیش میں کیا کہیں گے انہیں رسول کہتے ہیں اور انگلیش میں میسنجر کہتے ہیں میسنجر کے پاس میسیج ہے نا میسنجر رسول کے پاس رسالہ ہے مطلب رسول کہتے ہیں اور اگر نئی کتاب نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں نبی نبی کہتے ہیں نبی کو انگلیش میں کیا کہیں گے اگر نئی بک دی گئی ہے تو کیا کہتا ہے رسول اور نئی بک نہیں دی گئی تو کیا کہیں گے نبی نبی کو انگلیش میں کیا کہتا ہے brز اور اگر نئی کتاب دی گئی ہے تو کیا کہتا ہے مسنجر اور مسنجر کو اربک میں کیا کہیں گے رسول تو ہم دیکھتے ہیں پانچ جو بڑے بڑے رسول وہ بڑے بڑے رسول ہیں اور قرآن میں ٹوٹل کتنے نبیوں اور رسولوں کا نام ہے ٹوٹل اور ٹوٹل کتنے ہیں اندازن ون لات ٹوئنٹی فاؤزز ویری گوڈ ماشا اللہ ویری گوڈ تو کون تھے یہ یہ بیسٹ لوگ تھے کون تھے یہ یہ بیسٹ لوگ تھے اور اللہ نے ان کو خاص چنا کون چنتا ہے آدمی خود اپنے آپ کو چنتا ہے وہ کہلے میں بھی رسول بنوں گا بہت سکتا ہے نہیں کون چنا ہوں ہیں اللہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا وہ بیسٹ لوگ تھے ہاں اعتبار سے بیسٹ اللہ کا ڈر اخلاق میں بیسٹ اپنی عبادت میں بیسٹ لوگوں کی فکر کرنے میں بیسٹ سارے نبیوں کو بہت فکر تھی اپنے قوم کی لوگوں کی دیکھو مثال کے طور پر آپ ابھی کہیں پر ہو اور وہاں پر دس بچے ہیں دس بچے ہیں اور سب ہے اور اگر آپ کو دیکھے کہ یہاں پر چھت گرنے والی ہے ہاں تو آپ کیا کروں گے بولوں گے بولوں گے آپ کیا کروں گے یہاں سے ہٹھا کھج بھاگوں گے میں آکھلا بھاگ رہا ہاں اور تم لوگ سب ہی پہ ہیں کیا کریں گے میں لوگوں کو بھولوں گا سب پھانگو سب پھانگو یہ ہوتی فکر کس کی فکر یک بچے جو بھولے نہیں میں آکھلے بھاگ جاؤں گا اس کے سابنے کی دولتا ہے نبی کو spit حفاظ کے سابنے نے رجلی They were all parents ایک ایک نبی ایسے تھے کہ سب کو اچھا لگتا تھا کتنے اچھے انسان ہے ہم لوگ دیکھ رہی سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے تھے وہ ہم نے ان پر ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کون تھے وہ کیوں بھی جا اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہم نے کیوں بھی جا اللہ تعالیٰ رسول آپ پچوں میں کیا فائد ہے بہتا ہے جب آپ کو کسی رسول کے پارے میں جب پتا چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے پارے میں پتا چلتا ہے کیا پتا چلا آپ کی پتا چلا کیا ہوئی؟ ہاں کیا پتا چلا ایک بات بتا ہوا ان کو بند کر دیتے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور کہ سے ان کے پاس ایمان تھا گوم گئے تھے دیکھو آپ سب بچوں کو ایک ہوم بک ہے ان کا خورم میں رائے دیا ہے ایک ایک نبی اور بہت زیادہ نبیوں کی سٹوریز ہے بھی نہیں ایک ایک نبی جتنے بھی نبیوں کا نام ہے ان کی سٹوری آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی ہیرو کی سٹوری معلوم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری نہیں معلوم ہوتی ایسا ہونا چاہیے یہ سب نبی جو ہے نا ہمارے لئے رول موڈل ہے ہمارے لئے مثال ہے رول موڈل سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے اسلام کا علم نہیں ہے ایسے کسی بچے کو پکڑو اور پوچھو بھئی بچہ تمہیں کون سب سے اچھا لگتا ہے کون تمہاراں فیورٹ ہیرو کون ہے اگر کوئی فلم کا اسٹار کا نام لیں گے کوئی کسی کرکٹر کا نام لے گا کوئی کسی سنگر کا نام لے گا حالانکہ کون سب سے اچھا لگنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی کہانی وہ ہمارے فیورٹ ہیرو ہے ہمارے فیورٹ ہیرو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ سب سے اچھا لگتے ہیں اور ہمیں سارے نبیوں کی سٹوریز اچھے لگتے ہیں ہمیں سارے نبیوں سے معفت ہونی چاہیے ہے کیا نہیں وہ ہمارے فیورٹ ہے اور جب ان کی سٹوری دیکھتے ہیں تو کتنا سیکھنے ملتا ہم کی سٹوری میں پتا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہاں سے بچایا تھا آگ سے پتہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہاں سے بچایا تھا وہ گموں سے سٹمک میں تھے وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو بچایا تھا پتہ نوی علیہ السلام کے لوگوں کو جب وہ بارش کتھی ساری جو بارش آری تھی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے نوی علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو بچایا کستی سے کتنی انسپیریشن ملتی ہے یہ سب سٹوری سے پتہ اسماعی strangers کو اللہ نے کہاں سے بچایا زبا ہونے والے تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا پتہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے بچایا کوئے سے بچایا اس کے بعد جیل سے بچایا چلیے بچوں آپ کے لئے اب ہے فرسٹ ایک اگزیم اور یہ اگزیم کے اندر آپ کو دیئے جا رہے ہیں میچ دے کولمز سکول میں کرتے ہیں نا میچ دے کولمز اس میچ دے کولم میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ صحیح کنیکشن کرتے ہیں کہ رون کنیکشن کرتے ہیں صحیح تو آپ کو یہ کرنا ہے آپ سب بچے آپ کے پاس پینسلز ہیں ایریزر بھی ہے اور آپ کو یہ فینش کرنا ہے اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کون فاسٹ بھی کرتا ہے ہم یہ دیکھیں گے اور کون صحیح کرتا ہے وہ بھی دیکھیں گے your time starts now آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کولمز میں ہے فش اس کے نیچے ہے ویسے اپ آلائی ویسے اپ آلائی کا مطلب زندہ اٹھائے گئے اور پھر ہے جیل اس کے نیچے ہے شیپ سیکر فائز یعنی کہ میندی شیپ جو ہوتی ہے اس کا سیکر فائز کرتے جاؤ کرتے جاؤ time اور پھر ہے مکہ کعبہ شپ tree in jannah مطلب جندر کندر جو tree پیڑ 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 چلیے دے دیجے آپ نے جتنا کیا اور باقی آپ لے کے جا کے بعد میں study بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہاں دیجے صحیح جواب کیا ہے آدم علیہ السلام صحیح جواب ہے tree in jannah جنت کا tree اب مطلب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ صحیح جواب ہے یا نہیں ہے آپ کو مارک دینا ہے ابھی جو دکھاؤ ہے وہ نہیں آپ صرف یہ بتاؤ جو صحیح ہو وہاں مارک کرے اکی انشاءاللہ second نو علیہ السلام کشتی سے connection ہے ان کا ship یونس علیہ السلام fish مچھی دکھی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اب یہاں پر دو options ہے ایک ہے کعبہ کہ انہوں نے کعبہ بنایا اور ایک ہے مکہ تو صحیح جواب تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ کعبہ بنایا تو ہم نے کعبہ کے لئے connection رکھا تھا اسماعیل علیہ السلام sheep sacrifice اور یوسف علیہ السلام کا تعلق ہے جیل سے موسی علیہ السلام کی مشہور ان کا اسا ان کی سٹک اور عیسی علیہ السلام کے لئے ہے raised up alive مطلب انہیں زندہ اٹھایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کا تعلق ہے مکہ سے پاسے ہاں اوکے تو چیک کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں آیاں اور عبداللہ کو مل رہے ہیں winning prizes ماشاءاللہ آپ کے دونوں کے اندر 8 سہی ہے لیکن ہونا چاہیے کتنے سہی پورے 10 کے 10 سہی ہونے چاہیے ایک small prize آپ کو انکریج کرنے کے لئے ہاں اور آپ لوگوں نے کیونکہ ٹرائے کیا ماشاءاللہ تو آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ اور یہ ایک additional prize لیکن آپ سب یہ یاد اکھیں کہ یہ سب prize ملنے والا ہے اصل prize کہاں ملنے والا ہے جانت جانت پہنچا ہے تو آپ کو وہ نبیوں سے ملنے ملے ان کے ساتھ رہنے ملے تو کتنی اچھی بات ہے کیونکہ آپ جن سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ رہنے والے ہو پتا ہے آپ کو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ رہنے والا ہے تو آپ سب بچوں کو پتا ہونا چاہیے اس سارے نبیوں کی سٹوریز سب کے سب بچوں کو پتا ہونی چاہیے کتنی ساعت بات ہے کہ کوئی بچے کو پوچھو تو اسے بہت سے لوگوں کی کہانی پتا ہے ایکٹرز کی کہانی پتا ہے کرکٹرز کی کہانی پتا ہے پولٹیکل لیڈرز کی کہانی پتا ہے بادشاہوں کی کہانی پتا ہے لیکن اسے نبیوں کی کہانی نہیں پتا ہے نبیوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے تو آج ہم نے وہ رسولی ہی اللہ کے رسولوں کے تعلق سے ان پر ایمان کے تعلق سے چند باتیں دیکھی ہم نے چار میں سے ایکچولی تو دو کور کیے ہیں باقی دو انشاءاللہ ہم اگلے اپسوڈ میں کور کریں گے دیکھتے رہی ہمارا پروگرام کالرز اف اسلام کالرز اف اسلام پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ملیں گے انشاءاللہ